کسی کامل سے نزبت رکھتا ہے تو اس میں بعض یقیناً مرشد کی ضرورت کس کو ہوتی ہے جو بچاروں کو سرات مستقیم نہیں ملتا جب بیچینی کا کوئی علاج نہیں ملتا لمبی لمبی تقریروں میں علاج نہیں ملتا بڑی بڑی تقریروں میں علاج نہیں ملتا تو تھکھار کر کسی درویش کے سامنے زانوے عدب ہو جاتے ہیں جب کسی درویش کے سامنے زانوے عدب ہو جاتے ہیں تو وہ درویش کیا کرتا ہے کہ اپنی لگاہ بسیرت اس کے خافر قلب پر ڈالتا ہے اور وہ خافر قلب جو ہے وہ اللہ اللہ سے گویا ہو جاتا ہے یہ ادنا سی قرامت ہے یہ ادنا سی قرامت ہے ارے ارے میرے مرشد کی تو ایسی قراماتیں ہیں کہ جس کو پیان کیا جاتا ہے تو کہیں خم خمیں جلتے ہیں کہیں مرچیاں جلتی ہیں اور کہیں مرچیاں ہاں تو عجیدان محترم ہم تو مرشد کے حکم کے مطابق محبت باتنے آئے ہیں بلا تفریق رنگ و نسل فرقا تمام قیودوں سے آزاد ہو کر مرشد کے حکم پر صرف اس میں اللہ ذات کے ایجنڈے پر جس مکتے پر تمام انسانیت کو فلا کا پیغام دے رہے ہیں خدا کی پہچان بات رہے ہیں آپ کی پہچان بات رہے ہیں محبت کا پیغام بات رہے ہیں خدا کی قسم میں چیلنج سے کہتا ہوں مرشد پر ٹھیک ہے بڑی بڑی قحمتیں دیں لیکن مایوس نہ ہو تاریخ سے اگر وابستہ ہو تاریخ کا اگر مختصر مدالع کیا ہو تو میں دو باتیں ایسے بیان کروں گا تاریخ مختصر کہ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی تاریخ ادا کر دیکھو کہ آپ پر کیا کیا تحمدیں نہ رکھی گئی کیا کیا تحمدیں نہ رکھی گئی لیکن کیا حضرت پیر بختیار کاکی نے اپنا مشن چھوڑ دیا اگر وہ چھوڑ دیتے تو آج نہ بابا فرید ہوتے نہ نظام بھی گولیا حضرت بھائی حضرت بھائی بہت دور بہت دور نہیں آپ دادا علی حجبیری سائے صلی بیٹھیں حضرت دادا علی حجبیری تاریخ بتاتی ہے کس جگہ پر دیرہ ڈالا کس طرح کب لیتے کی کس طرح لوگوں نے مخالفتیں کی اگر وہی مخالفاتوں سے ڈر جاتے تو آج دادا کا نام لینے والا کوئی ہوتا کچھےڑو یہ سمندر کی بول دینے ہیں یہ سمندر کی بول دینے ہیں کہ جو چنکوں کو بہا کر لے جاتے ہیں ان کا پتہ بھی نہیں یہ بھی گوھر شاہی کا فیضان ہے یہ بھی گوھر شاہی کا فیضان ہے کہ گوھر شاہی نے اپنے ماننے اور چاہنے والوں کو کے دلوں کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے ان کو بے لگام بے لگام نہیں چھوڑا ہرے ختم نبوت کے دعوے داروں ہرے ختم نبوت کے دعوے داروں ختم نبوت کے ماننے والوں اور دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا اگر ختم نبوت کی تفسیر دیکھنا چاہتے ہو تو گوھر شاہی کی سنگل میں اس سے پرشک ہوگی ارے ہم تھانا کھوٹ کچھری سے نہیں لگتے ہمیں معلوم ہے مختیار کاکی کوئی کٹھیرے نے کھا کر دیا تھا لیکن انجام کیا ہوا زلیل اور عثمہ وہی ہوئے جو بدبخت تھے اور میرا ایمان ہے کہ آج پاکستانی عدال دے لی دیر نہیں مہت چل پینا مانگیا ہے مہت چل پاکستانی عدال دے لگتا ہے مہت چل پاکستانی عدال دے لگتا ہے اس لیے اس لیے کہ وہ صحابہ کی طالبات گین مدابعت ہیں اس لیے کہ یہ طالباتیں عولیاء کے این مدابعت ہیں حقیقت میں اہل سنت اور صحیح اہل سنت ہونے کا پرچار اگر کوئی کتائش ہوئے زمین پر تو گوھر شائع کر دے لگتا ہے اور میں یہ بتاؤں اس سے بڑھ کر بھلے آج کسی کو پریشانی ہو تو مگرے یہ اسمائی پر ہی نہیں بلکہ گورمنٹ کے اعلی حکام تک ہم نے یہ تحریری بتا چکے ہیں کہ ہمارا پیغام دینِ الٰہی ہے گوھر شائع کا پیغام یعنی اللہ کا دین ہے ہم خود ساکتا دینوں کو یا اس میں جو امیمنٹ کی گئی ہے ان کو ہم نہیں مانتے ہیں ہم اللہ کے دین کو مانتے ہیں اللہ کا دین کسی کی دلہ داری نہیں کرتا اللہ کا دین کسی کو تکلیف نہیں پہنچا تھا اللہ کا دین کسی کو کسی صورت میں پریشان نہیں دے آج تمام مذاہب کے لوگ پریشان ہیں ہدایت کے لیے اپنے اپنے مسلحوں سے بیدار ہیں کسی بھی مذہب سے ہم تو مذہب اسلام کی بات کر رہے ہیں کہ آج دیکھیں بہتر سے بہتر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے لیکن آج تو یہ زور ہے کسی بہتر ہزار فر کے بڑھ چکے ہیں ہر صلی اللہ ایک دوسرے کو کافر منافق کر رہا ہے لیکن کتنی سادھی بات ہے کہ میرے مرشد نے کہا کہ ایک قسم بھی ہمتے دیتے ہیں رائے جگڑے کی بات ہی نہیں ہے کیوں کافر منافق کر رہے ہو کیوں تکے تکے کے فتوے بات رہے ہو کیوں امت کو تفریض میں ڈال رہے ہو مرشد نے کہا کہ تم اللہ اللہ کا ذکر کر لو اللہ اللہ کا ذکر کر لو اپنے قلوبوں کو بہتار کر لو اپنے دلوں میں نور بسال ہو تو ہدایت مل جائے گی اور ہدایت مل جائے گی تو یہ ایک امتی تمہارا ہوں یا رسول اللہ یہ میرے مرشد کا فرمائے عزیدان محترم میں کیونکہ بات جب مائی کہتا ہے تو وہ بہت کچھ باتیں نگل جاتی ہیں میرے محسز محمان ان کی محفل کا تسلسل جاری ہے کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے جی چاند میں صورت آرہی ہے شبیہ آرہی ہے سورج میں شبیہ آرہی ہے حجر حسرت میں شبیہ آرہی ہے اور شم انگر میں یا فلا فلا جگہ پر تصویر آرہی ہے تو یہ دعویٰ ہے تو ہم یہ کہتے ہیں اس لیے کہ ہمیں نظر آتی ہے تو ہم چاہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی دیکھو اگر نظر آئے تو کہہ بھی نہیں کہ ہاں دیکھیں ہاں نظر آرہی ہے اگر نہیں نظر آرہی تو منہ کرتو نہیں نظر آرہی لڑائی کے بات یہ ناگر بھئی لڑائی لڑائی تو ہے نہیں نا اس میں لڑائی کے کچھ چکر جھگڑا ہی نہیں اگر صورت میں تصویر در آئے تو ملائی جنگے کی کیا بات ہے اگر گوھر شاہی بنا سکتے ہیں تو تم میرے طاقت ہے تو تم بنا لو اگر نہیں بنا سکتے ہیں تو پھر مان لو کہ گوھر شاہی کی طاقت تم سے بڑی ہے ناگر بنا سکتے ہیں اور رکھو جاؤو اتنے جوش میں حجاتے ہو سرفروشو کہ اصل باقی تدہ سلسل پور جاتا ہے آرہے لیکن گوھر شاہی مصفر نہیں گوھر شاہی مصفر نہیں ہے ارے المصفر نے تصویر منائی ہے تمہیں ایک راج ہے تو فرمے لگا دو المصفر نے تصویر منائی ہے اگر تم فرمے لگا سکتے ہو تو لگا تو عزیدہ نے محترم ہم لنائی جھوڑے کرنے کے لیے نہیں بیٹھیں راہی ہے ہم پر یہ چار چیزیں کے لیے انہوں نے گستاخے رسکر جن پر مقدمات چل رہے ہیں سمجھ میں اور الحمدللہ یہ بڑی مشہائن بات ہے کہ سب سے پہلا مقدمات توبہ ٹیکسنگ سے ہائی کورٹیم مزدرت کر دیا اور اتنا دشمنوں کا اتنا ضللت اور مصفرائی کا سمجھ کرنا پڑا کہ آج وہ اپنی حصہ سے محبوس کرنا ان کے لیے دشوار ہونا ہے سب سے پہلا مقدمات جو قصور میں آپ خدا کی خصم میں آپ کو غیر جنب دار ہونے کے ناتے سے آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ جاؤ بوہر شاہی کی پہلے تسانیت کو متعلق کرو تعلیمات کو پڑھو پھر جا کر اصور کے ان سادھیوں کا ان کے گھرانوں کا ان کی فیملیز کا اشار کراؤ کہ ان کو گرفتار ہوئے دو سبہ دو سال ہو چکے ہیں ان کے کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے ان کے ماسون چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو صرف اس جرم میں کہ بوہر شاہی کی تبلیل کیوں کر رہے تھے ان پر مقدمہ کیا بنایا کہ توہین رسالہ توہین پران اور مذہبی تو پھر دے گا ان بچوں کا چھوٹے چھوٹے بچوں کا عذاب کس کے سر ہو کیا وہ آہیں رائے گا جائیں گے تو خدا کی قسم ان کی معصوم بچوں کی آہیں رائے گا نہیں جا سکتی ہے اور الحمدللہ سبہ دو سال سے ہی ظلم کی چکی میں پستے پستے دو مقدمہ چھوٹو نئیٹی فائیو ایک ہے اور سر فروشت کو معصوم کرا دیا گیا اکمی جشن امینادات پر رہا